ویلکم ٹو آل این ویلکم ٹو آل این ویلکم ہلکا سپنگ ہو جائے تو ہم نے فلیم آف کر دینا اسے ایک سائٹ پہ ٹھڑھنے کے لئے رکھ دینا یہ دیکھیں ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم اسے اتارتے ہیں ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اب اسی پین میں ہم نے ایک لیٹر لسی ڈال لیا ہے دیکھیں بوتل سے میں ڈال لیا ہوں گھر کی بنی لسی ایک لیٹر چار چمچ بیسن کے لئے اس میں ایک چمچ چائے کا ہلدی پاورڈر ڈال رہی ہوں ساتھ ساتھ ہی لاتے جانا ہے بیٹھن ڈی لسی ہے تو سب آرام سے مکس ہو جائے گا اس میں ڈیڑھ چمچ سرخ میرچ ڈال رہی ہوں اور ایک چائے کا چمچ نمک اپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ بیسن ڈھنڈا ہو گیا تھا اس میں میں لسی ڈال کے اس کا ایک تھن سا پیسٹ بنا رہی ہوں اور پھر یہ پیسٹ بھی میں اس میں جو ہماری لسی پک رہی تھی کوکوری تھی اس میں میں ڈال دوں یہ دیکھیں اسے جتنا ٹھیک اتھین آپ کر کے اور پھر اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اس لسی میں اچھے ساتھ ساتھ ہلاتے جانا ہے تاکہ لمز نہ بنیں تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے ساتھ ہلاتے جانا ہے لسی سے بنی ہوئی جو کڑی ہوتی اس کا اپنا ہی الگ ٹیسٹ اور فلیور ہوتا ہے اب ٹرائے ضرور کر کے دیکھئے گا اب اسے اچھے سے مکس کریں اور کور کر کے بھول جانا ہے آپ نے بھی وہ مہاورہ سنا ہی ہوگا کہ کڑی خوب کڑی تو اسے چھوڑ کے چولے پہ بھول جانا ہے بس ہلاتے جانا ہے بار بار تھوڑے تھوڑے دیر بعد ساس کنارے بھی صاف کرتے جانا ہے تو پھر اگر ڈھاکے سے چھوڑ دیں اور پکوڑے ریلی کر لیں گے اس کے لئے پکوڑوں کے لئے میں نے ایک ٹماٹر لیے ایک پیاس لیے ایک آلو اگر آپ زیادہ بنانے چاہتے ہیں کیونکہ پکوڑے ہم خود بھی کھا سکتے ہیں تو اس کی کنسٹینسی اب کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس میں گرین چلیز ڈالیں چار سے پانچ اجوائیں نے ایک سے دو چھوٹ کی اور اس کے ساتھ میں مزید ایڈ کر رہی ہوں بیسن جتنا مزروعت ہوگا اس میں چار کھانے کے چمرچی ڈالیں اس میں سیم کنسٹینسی رکھی ہے جتنی آپ اس میں کڑی بنانے کے لئے رکھیں گی تو پکوڑوں کے لئے بھی سیم اس میں ڈالیں ایک چتائی چمرچ میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا ڈالیں سے پکوڑوں پھولتے بھی ہیں پھر اس میں مزید میں دھنیا پاؤڈر لال مرچ پاؤڈر چلی فلیکس ڈالیں اکارڈنگ ٹوئے ٹیسٹ آپ کم یا زیادہ کر سکتی ہیں نمک ہو گیا آپ اس پیٹر کو اچھے کریں گے میکس پکوڑے فرائے دیکھیں ریڈی ہو گیا میں نے پکوڑے تل لیا آپ جی خبر لیتے ہیں اپنی کڑی کی جو ہم نے چلے پہ چھوڑی تھی اس کے ڈکن اتارا کافی نیچے ہو گئی ہے یہ چیلیں تھوڑا سے اس کو ہیلاتے جلاتے ہیں اور تھوڑی دروار پکا کے پھر ہم اس میں اپنے پکوڑے ایڈ کریں گے کہ نارے ساتھ ساف ہونے چاہئے تاکہ ہمارا پین کلین رہے آپ جی میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں ہم پکوڑے اور پھر ایک ڈپا پھر اسے ڈھاک کے ہم رکھ دیں گے اور یہ پھر دوسری چولے پہ میں تڑکہ تیار کر رہی ہوں اس کو ہم کور کر کے چھوڑ دیں گے چونکہ ہمارا بیسن بھنا ہوا تھا اس لئے اس کڑی کو بنانے میں ہمیں تھوڑا کم ڈائنگ لگے گا اس پہ دوسری کڑی بنانے کے کیونکہ ہمارا بیسن طرح سے بھن گیا تھا تو کڑی پاک گئی تھی پیاز براؤنگ کر لیا اس میں میں تھوڑے سے چار پانچ لیسن کے جوڑے چھوڑے چھوڑے کاٹ کے چوپٹ یعنی کہ وہ ایڈ کر رہی ہوں اس میں پھر میں ڈالوں گی سابت لال مرچ اور سبز مرچیں ڈالی ہیں گیلی نہ ہو اور ان میں تھوڑا سا پیٹ کھاڑ لیا جائے سبز مرچوں کے میں بات کر رہی ہوں اس میں جلدی سے ہم نے میتھی میتھی یعنی کسوری میتھی ایڈ کیا اور اسے پھر اتار لیا اسے پکانا نہیں ہے اور اس میں جی ہے ہم اپنی اس میں اتڑکڑ لگا رہی ہوں اپنی کڑی میں اور پھر اسے کور کر کے پھر مزید سات سے دس سمینہ تکھل کی آنچ پہ میں نے اسے چھوڑ دیا اور یہ ہماری کڑی ریڈی ہو گئے شکریہ جگل موسیقا 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 موسیقا